رات کو لائٹ آف کر کے سونا کیسا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ رات میں لائٹ آف کر دیتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں تو ایسا عمل کرنا کیسا ہو؟ دیکھیں رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا کہ اللہ نے رات کو لباس دیا ہے یعنی کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو پوشیدہ کر دیا چھپا دیا اور وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَا دن کو اللہ نے کمائی کا وقت ٹھہرایا ہے تو یہ سسٹم جو بنایا ہے یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اللہ کی قدرت سے بنا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے یعنی یہ رات اور دن کا آنے جانے کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے منحصر رکھا ہے وہ سورج پر رکھا ہے کہ سورج آ گیا تو دن آ گیا رات چھپ گئی اور جب سورج غائب ہو گیا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا تو جو سورج کے ذریعے سے جو لائٹ روشنی ہم کو مل لئی تھی وہ روشنی بھی ختم ہو گئی اور پھر ہم اندھیرے میں آ گئے تو یہ سورج کا آنا اور جانا یعنی رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈائیویٹ کیا ہے اور قرآن میں جو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے اس کا ایک مقصد ہے کیا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے لئے بنایا ہے رات کو سونے کے لئے بنایا ہے تو بہت بڑے بڑے حکیموں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو رات میں لائٹوں کو بند کر دیتے نا تو وہ اس وجہ سے بند کرتے ہیں کہ ان کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے ان کے آنکھوں پر روشنی پڑ لئی ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ لائٹ کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وجہ کے علاوہ بھی ڈاکٹروں نے حکیموں نے بڑی بڑی اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ اگر کوئی انسان رات میں لائٹ کو آن رکھتا ہے اور لائٹ کو جلا کے روشنی میں سوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اس کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے بڑی بیماریاں پیدا ہونے کا یہ سبب بنتا ہے کیونکہ یہ قدرت کے نظام کے ساتھ کھلوار بھی ہے قدرت کے نظام کے ساتھ کھلوار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ اپنے حساب میں بڑا زبردست سسٹم ہے آپ دیکھو نا کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے چاند کی روشنی ہمیں ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی دی وہ روشنی جو ہمارے آنکھوں پر بھی اثر نہیں کرتی ہے ہماری باڈی پر بھی اثر نہیں کرتی ہے جبکہ آج کل کے جو سی ایفل بلف ہیں یہ ہماری آنکھوں پر بھی اثر کرتے ہیں آپ تھوڑی دیر بلف کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آنکھیں جو ہوں گی وہ چوندیا جائیں گی چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت رکھا ہے اور وہ اس میں تپش نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے رات میں اس روشنی کو ہمیں عطا فرمایا ہے دن میں ہمارے لئے سورج بنایا ہے تو رات میں اگر یہ ہمارے لئے یہ ہوتا نا کہ ہمیں رات میں بھی روشنی کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو رات میں بھی کوئی ایسی روشنی عطا فرماتا چونکہ ہمارے لئے ضرورت نہیں تھی اس لئے اللہ تعالی نے وہ سسٹم ہی نہیں پیدا کیا تو اس لئے اگر کوئی انسان رات میں اسے نین نہیں آ رہی ہے اندھیرے میں ویسے بہتر تو یہی ہے کہ زیادہ لائٹ یا زیادہ روشنی میں سونے سے بچنا چاہیے لیکن اگر نین نہیں آ رہی ہے انسان کو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اندھیرے میں نین نہیں آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ بہت معمولی سی ایسی لائٹ دور پر جلائیں جو ہماری باڈی اور ہماری آنکھوں پر نہ پڑے دور رہے یعنی ہمیں نظر آ رہا ہوں لیکن وہ آنکھ اس روشنی کی زد میں ہم نہ آ رہے ہوں کیونکہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے اس میں بھی کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ جو ہوتا ہے یہ ڈاکٹروں اور حکموں کا کہنا ہے کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کی جیسے آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے آنکھ توپر جیسے اثر کر رہی ہیں لیکن چونکہ آنکھ ہلکی ہوتی ہے وہ آنکھ محسوس کر لیتی ہے کہ ہم پر کوئی فرق پڑ لائے لیکن باڈی مضبوط ہوتی ہے اس لئے وہ محسوس نہیں کر پاتی ہے تو اس لئے اس چیز سے بچنا چاہیے ہاں ایک چیز کا پورا خیال لکھا جائے کہ اگر رات برات آپ اٹھ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تو اس کو ضرور دیکھ کر پینا چاہیے یہ سنت طریقہ ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے آپ اس پر عمل کریں اور باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی انسان کو بہت اچھی طرح سے فولو کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو باڈی ہے یہ بھی سلامت رہ سکے اور اسباب کی دنیا میں اللہ تعالی نے مباندھا ہے اسباب کا منکر جاہل ہوتا ہے اسباب اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یقین کیا جائے